ایک چھوٹی سے دعا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے دیکھیں حضب الباہر شریف ایک بہترین دعا ہے یا تو دن میں ایک مرتبہ آپ خود پڑھ لیجئے یا اپنے گھر میں اسے چلا دیجئے سن لیجئے تو انشاءاللہ جلیل اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہر طرح کے آسیب جنات جادو صفلی کالا علم نظرِ بد اور اس طرح کے تمام معاملات سے چھٹکارہ مل جائے گا تو اگر حضب الباہر شریف کو وظیفہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کثیر فوائد حاصل ہوں گے جس طرح اس وقت میں نے بھی اپنا موبائل اٹھا لیا ہے اور ابھی میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں جو ابھی ہم آپ کو یہ دعا بتائیں گے اور مفتی شاہد صاحب ابھی وہ کرت کریں گے اس دعا کی تو آپ بھی اپنے موبائل سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس دعا کو اپنے ساتھ رکھیں اور روزانہ اپنے گھر میں آپ ضرور لگائیں اور سنیں خود بھی سنیں اپنے گھروانوں کو بھی سنائیں تو ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں دیکھیں اس دعا سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بھی تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے توجہ کے ساتھ یہ دعا سماعت کریں آنکھیں بند کر کے کریں گے تو زیادہ فوائد ملیں گے یا اللہ یا علی جو یا عظیم یا حلیم یا علیم انت غبی و علم کا حضب فنعمل رب ربی و نعمل حضب حضب تنسر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألك العسمة في الحركات والسكنات والکلمات والإغادات والخطوات من الشکوک والزنون والأوهام الساتعة للقلوب عن مطالعة الغجوب فقدبت لي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانسرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسا وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطین والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عین صاد انصرنا فإنك خير الناصرین وافتح لنا فإنك خير الفاتحین وارحمنا فإنك خير الراحمین وارزقنا فإنك خير الرازقین واہدنا ونجینا من القوم الظالمین وحب لنا رحم طیباً كما هي في علمك منشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافذ في الدین والدنیا والآخرة انك على كل شيء قدیر اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافذ في دیننا ودنيانا وكن لنا صاحباً في سفرنا وخليفة في اہلنا واطمس على وجوه اعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدج ولا المدج إلينا ولو نشاؤ لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصغاط فأنا يبسرون ولو نشاؤ لما سخناهم على مكانتهم فما سطاعوا المدج ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزل قوم ما انزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في آناقهم اغلالا فهي لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين عيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاقشيناهم فهم لا يبسرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الامر وجاء النسرو فعلينا لا ينصرون حمیم تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العليم غافر الزنب وقابل التوب شدید انقابل التول لا الہ الا هو الیه المصیر بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کافها یا عین صاد کفایتنا حمیم عین سین قاف حمایتنا فساکفیکهم اللہ وهو السمیع العليم سطر العرش مسبول علينا وعین اللہ نازرت إلينا بحول اللہ لا يقدر علينا واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمين ان ولي ای اللہ الذین ازر الكتاب ویتولا الصالحین حسبي اللہ لا الہ الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم بسم اللہ الذي لا يدر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العليم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمٍ یہاں پر یہ دعا الحمدلللہ مکمل ہوئی اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ دعا ہے حضب الباہر باہر کہا جاتا ہے سمندر کو کہ اگر توفان میں بھی بندہ پھس جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالی اسے اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا گویا کہ یہ وہ دعا ہے یا آپ پڑھ لیجیے یا آپ سن لیجیے اس طرح پوری یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے اور ہر طرح کہ اس کے اندر جادو کی بھی کارٹ ہے کالے علم کی بھی کارٹ ہے سفلی کی بھی کارٹ ہے نظرِ بد کی بھی کارٹ ہے اس کے علاوہ معاملات بعض اوقات روک دیے جاتے ہیں یا روک جاتے ہیں ان کی بھی ان کا بھی حل ہے یعنی ہر مشکل مسئلہ جو ہے اس کا حل اس دعا میں موجود ہے تو دن میں ایک مرتبہ اگر گھر میں یہ دعا چلا سکیں صبح کے ٹائم تو یہ دعا چلا دیجئے تو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی بیٹھ کر آپ یہ دعا سن سکیں تو سن لیجئے اگر آپ کو یہ دعا مل جائے تو انشاءاللہ میں یہ ان رائٹنگ دے دوں گا آپ کے پیج پہ یا کنزل اسلام انٹرنیشنل کا جو پیج ہے اس پر یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی تو وہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور روزانہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت نہ صرف پڑھنے والے کو ملتی ہے بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے